نیوزید لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قبائلی ازلا کی قومی دھارے اور جمہوری عمل میں شمولیت پچیسویں آئینی ترمیم سے شروع ہونے والا سفر انتخابی عمل کی صورت میں پائے آئے تکمیل کو پہنچا فاتح کے خیبر پختونخواہ میں انزمام کے بعد قبائلی ازلا میں پہلی بار سبائی اسیملی کی سولہ نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کے گنتی جاری ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے تفصیل بتا رہے ہیں کشمیر خان آفریتی پچیسویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں خبر پختونخواہ میں زم ہونے والے سابقہ قبائلی ازلا کے عوام نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار سبائی اسیملی کے لیے اپنے نمائندے چننے کے لیے حقی راہ دہی استعمال کر کے تاریخ رکم کر ڈالی پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے شروع ہوا جو پر امن انداز میں بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہا بجول مہمن خیبر کرم اور اگزی شمالی اور جنوبی وزیرستان کی ازلا اور چے ایف آرز پر مشتمل علاقوں میں عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا ساتھ قبائلی ازلا اور سابق فرنٹیئر ریجنز پر مشتمل خیبر اختنقواہ اسیملی کی سولہ جنرل نشستوں پر مجموعی طور پر دو سو پچاسی امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا جن میں خیبر اور کرم سے ایک ایک خاتون بھی شامل تھی ہماری جو علاقے کا لوگ بہت خوش ہے اس اقدام پر کیوں کہ پہلی دفعہ ہماری علاقے میں صوبائی الیکشن ہو رہے ہیں مجموعی طور پر اٹھائیس لاکھ سے زیادہ ریجسٹر ووٹرز میں سولہ لاکھ اکہتر ہزار سے زائد مرد اور گیانہ لاکھ تیس ہزار سے زائد خواتین ووٹرز شامل تھے پولنگ کے لیے ایک ہزار آرزو سے تانوے پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے تھے جن میں پانسو چوون پولنگ سٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا پولنگ سٹیشن پر پاک فوج، فرنٹیر کور اور پولیس اہلکارتہ انعاد کیے گئے تھے شکایات کے ازالے کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر کے دفتر میں شکایات سل کے علاوہ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی الیکشن کمیشن میں ڈائریکٹر جنرل افیرز کی سربراہی میں خصوصی ڈیسک بھی قائم کیا گیا تھا خبر بخنمخواہ کے وزیرعالہ محمود خان اور گورنر شاہ فرمان نے قبائلی ازلا میں صوبائی اسمبلی کے لیے پہلے انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قبائلی عوام کو مبارک بات دی ہے اپنے الگ الگ تہنیت بغمات میں وزیرعالہ اور گورنر نے کہا کہ قبائلی ازلا کے انزمام کا آخر مرحلہ بھی تے کر لیا گیا ہے اور اب ان ازلا میں ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے شمیر خانہ فریدی پاکستان ٹیلیویشن نیوز پشاور